اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹ ورک ناظرین شہباز حکومت کی طرف سے عوام کے لیے ایک بہت بڑا سپرائز اس سے پہلے ہی ان کو دے دیا گیا ہے لیکن یہ توفہ بم کی صورت میں ہے البتہ ایزی دی تو نہیں لیکن ایزی لے لی ضرور گئی ہے اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کا خیال نہیں کیا عوام کی غربت کا خیال نہیں کیا پیٹرول مزید مہنگہ کر دیئے الموز ساڑھے نو روپے اب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً دو سو نبی روپے ہے عوام کی اس پر کیا رائے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں پیٹرول مہنگہ ہوا ہے بھائی اس پر یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ ہماری جو ہے زندہ زندہ لوگوں کو مار دیئے گورنمنٹ لوگ زندہ ہیں نا ان کو بھی مار دیا یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے بس ہمارے کھا رہے ہیں پیرے ہیں اور کچھ نہیں ہے گریب مر رہے ہیں کریب اپنی جیپ سے ہر چیز کا ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں بیجلی بنانے کا ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں بیجلی کے تیل کے پیچے بھی ہم دے رہے ہیں پیٹرول پہ ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں تو بس یہ ہی ہے بھائی زندہ مری آئے گا انسان کچھ بھی نہیں ہوا بھائی یہ مہنگہ کرنے کی وجہ بتا دیں آپ ہمارے کو کہ اتنا پیٹرول مہنگہ کس سے کیا جا رہا ہے اب ہمارے اکمران اتنی چیزوں کے پیسہ کھا رہا ہے تو مطلب یہ پیٹرول کی سستائی میں کوئی دعافہ نہیں ہو سکتا اب یہ کام انسان کے لیے بھی تین سو روپے بہت قیمتی ہوتے ہیں جس میں کہ آپ تین سو روپے گا ایک لیٹر سریف پیٹرول ہی دیرو ایک لیٹر پیٹرول بھی کتنا چلتا ہے اس پہ کیا کہنا ہے یہ تو عوام پہ بہت زیادہ ظلم ہے ٹھیک ہے پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے اوپر سے یہ پیٹرول مہنگا کرتی ہے انہوں نے یہ مہنگائی اور بڑھ جائے گی لوگ پہلے پریشان ہیں مزید پریشان ہوں گے تو یہ تو اب دیکھنا پڑے گا ہمارے اکمرانوں کو بھی کہ اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کریں باقی جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں یہ یہاں سے ریکوری کرنے کے بجائے جو ادر ایکسپینسز ہیں ان کے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو فری پیٹرول دیا جا رہا ہے ان کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں فری دی جا رہی ہیں اس میں جو ہے وہاں سے یہ لوگ ریکوری کریں بجائے اس کے کہ یہ بہت جو ہے غریب عوام پر ڈالیں بھائی اس حکومت کا کیا کر سکتے ہیں ہر چیز مہنگی ہے پیاج لینے جاؤ تو مہنگی رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلے دس رو میں نو رو میں بڑھا دیا کوئی مسئلہ ہے کوئی کیا کریں گے وہاں ہمارا پاکستان ہے ہم بولتے ہمارا پاکستان ہے کیا پاکستان ہے ساری پوری پاکستان تکلیب میں بڑے بڑے لوگ جو اپنا بس گھر بڑے جا رہے بھائی سمجھے ہم تو اس کو مانتے تھے عمران خان کو سمجھے اچھا دانہ کچھ بھی کرتا تھا پاپلیت کو تو سولت مل رہی تھی دیڑھ سور مہنگا پیڑول دے رہا تھا بھلے پیچھے کر دیا ہو رہا تھا ہم لوگ جلے رہے پھر مر جائیں گے تم جانے کیا زندگی کا پتہ ہے بھائی تم جانے بھلے وہ اچھے ہو تو اچھے ہو تو آجا ہوں پیٹرل پہ دس رو پہ بڑھا ٹھا اچھی بات دوڑی ہے پیٹرل بھینگا ہو ہے اسے یہ کہنا ہے کہ ہمارا پانچھے چھو 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 جانے والا بندہ پیٹرل بڑھ گیا ہے تو اس پہ کیا ہوگا ہمارا پیٹرل لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ ہی جانتے کہ بائیک چھوڑ کر بس پر آگے بس پر آگے بس پر پیدل تھوڑی جائیں گے اگر آپ کے جام پر سور پہ پیٹرول لگ رہے ہیں بھی بس والا بھی سور پہ لے رہے ہیں ابھی پھر یہ پیٹرول پڑھا ہے نا بھی پیٹرول پڑھا ہے نا بس کا گرہ پڑھی آگے دکھ مرانوں کے لیے یہ ہے کہ پاکستان پر تھوڑا رحم کریں بس تھوڑا رحم کریں امدہ مسلمہ پر اور پاکستان کے اوپر سب سے پہلے پیٹرول کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ہم روز مردہ کی دھیاڑی پیشے مزدور ہیں ہمارا پہلے کام پچاس روپے میں آرام سے چھے نمبر چلے آتے تھے وہاں پہ آگے پیچھے گلیوں میں جتنا بھی لوٹ کا کام تھا بائیک پہ لوٹ کا کر لیتے تھے مگر اب ہمارا دیڑ سو میں ہی پورا گزارہ نہیں ہوتا ہے ہماری دھیاڑی ہزار بارہ سو روپے تک کے بنتی ہے اس میں تین سو روپے دھائی سو روپے پیٹرول یہ لگ جاتے ہیں گزارہ بہت مشکل ہو گیا ہمارا پیٹرول ابھی دن پر دن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو حکومت کو چاہیے اس پیٹرول پہ سب سیٹی لگائے یا جو یہاں کے جو حکمران ہیں خود اتنے امیر ترین ہیں وہ خود اپنی طرف سے کچھ سب سیٹی لگا کے عوام کو ریلیو دیں پیٹرول کے اوپر بس ہم یہی چاہیں گے کہ پیٹرول پہ جتنی جل سے جل ہو سا کہ کوئی بھی ایکشن لیا جائے پیٹرول مہنگا ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا اب مہنگائی دیکھیں کہاں سے کم پہنچ جائے گی اس حزاب سے آمدنی تو ہماری بڑھنی رہی حالی مہنگائی ہوئے جا رہی ہے بھائی یہ جو نا وہ صحیح چیز نہیں ہے اس پر نظر سانی کریں عوام ویسی دبی بھی اور جو نا دبا کے جو نا کام تمام ہو جائے گا تو یہ آپ نے سنے عوام کی رائے ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا پیٹرول کے آلے سے تو تقریبا ہر ایک بندہ اتنا پریشان ہے کہ مہنگائی کا اتنا حالہ میں کہ کچھ لوگ عبدیدہ بھی ہو گئے اپنا گھر چلانا مشکل ہو گئے آج کل کے اس مہنگائی کی صورت میں اور جب اوپر سے ایسے سرپرائز ملیں گے یہ حکومت کی طرف سے تو بہت مشکل ہو جائے گا تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ایک درخواست ہے کہ کچھ نظر سانی کریں اپنے ان فیصلوں پر کے عوام کیلئے آسانی ہو تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ سینکیو تو مچ